اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چائنیز کس طرح سے ریبوننگ کرتے ہیں میں بہت سال پہلے آئی تھی اس وقت بھی میں نے اس طرح کی ایک جگہ سے اپنی ریبوننگ کرائی تھی اور ساتھ کلاس بھی لے لی تھی اس لیے کہ میرے پاس موڈل تو تھی نہیں ابھی جو ہے یہ دیکھیں جی سلکی کمپنی کی جو ہے یہ ریبوننگ ہے انشاءاللہ یہ میں امپورٹ بھی کروں گی اور میرے پاس موڈل نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ میرے بالوں پر ہی کریں اور میرے بال یہ دیکھیں میں نے سٹریکز کیے ہوئے تھے اور سٹریکز بھی تھے میں ڈائے بھی کرتی ہوں گریے کوریج بھی یعنی کافی زیادہ میرے ڈیمیج ہیئر تھے ڈیمیج ہیئر کے لیے انہوں نے کیا میتھر استعمال کیا وہ میں بتاتی ہوں انہوں نے نمبر وان اور نمبر ٹو دو ہوتی ہیں ہماری جو کریمیں اس کے اندر انہوں نے نمبر وان میں کوئی ماسک شامل نہیں کیا لیکن انہوں نے رورس میں جو میرے نئے بال نکلے ہوئے تھے جو ڈیمیج کم تھے ان پر صرف اپلیکیشن کی اور اپلیکیشن کرنے کا میتھر آپ دیکھیں آدھا انچ جو ہے وہ سٹارٹنگ سے چھوڑ کر صرف اس ایریے پر لگایا جہاں پر میرے بال ڈیمیج نہیں تھے اور ڈیمیج والی جگہ آپ نے چھوڑ دی ہم ایر بوننگ کو بہت بڑا ایک ایشو بنا لیتے ہیں پورا پردینس پر لگا دیتے ہیں لیکن انہوں نے صرف اور صرف وان اینڈ ہاف آر میں میری ساری ری بوننگ کمپلیٹ کر دی تھی دے دیکھیں جی نئے پیریہ سے انہوں نے میری سٹارٹ کی ری بوننگ اور نمبر وان مجھے لگایا کوئی میرے بال ویٹ نہیں کیے بالکل دیسے ٹائم ٹائم گزرتا جاتا ہے نئے نئے ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں تو نئے ہی نئے چیز آتی جاتی ہیں اس لئے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی پاکستان سے ہوں کچھ نہ کچھ نیا سیکھ جاؤں کچھ نہ کچھ نیا لے کر جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو یہ دیکھیں اس ترطیب سے بال لیتے جانا ہے بالوں کی بہت زیادہ تھک لیئر نہیں لینی بس میڈیم سی جو ہے وہ لیئر لے لیں اور میں نے بالکل ویڈیو فاسٹ نہیں کی بنائی شورٹ ہے لیکن میڈیو فاسٹ نہیں کی ویڈیو اس طرح جیسے کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے یہ دیکھیں اور لینٹھ میں بال چھوڑ دیئے آپ اس طرح سے ہر طرح کے ڈیمیج بال جو ہیں وہ آپ ڈیل کر سکتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ اس موقع پر آپ کے بالوں میں ایسے کرنس سے آنے لگے ہیں کرنس سے آنے لگے ہیں تو فوراں وہاں پر شاور گن لے کر آپ پانی ڈال دیں میرے بالوں میں یہ دو سے تین دفعہ ہوا اور اس نے مجھے ساتھ بتایا بھی کہ جب اس طرح سے ہو تو آپ نے اس کے اندر پانی ڈال دینا نیپیریا کہ میرے بہت سٹرانگ تھے اس لیے کہ میں کم ڈائے کرتی ہوں بیک سائیڈ پہ فرانٹ پہ زیادہ کرتی ہوں تو فرانٹ پہ میرے یہ پرابلم آ رہا تھا جو کہ میں خود بھی دیکھ رہی تھی یہاں پر چائنہ میں تھوڑا سا مجھے یہ ایشو ہوتا ہے کہ مجھے موڈل نہیں ملتا اس لیے جو چیز پھر میں سیکھتی ہوں اکثر میں اپنے پر اکرال ہوں تو مجھے ساتھ ڈسکرائب وہ لوگ کر دیتے ہیں ٹرانسلیٹر کی طرح تو پھر مجھے ساری سمجھ آ جاتی ہے اس آتھ میں ویڈیو بنوا لیتی ہوں پھر یہ ہے کہ میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے انہوں نے میرے بالوں پر جب لگایا تو میرے بالوں پر آپ یقین کریں زانے لگے تھے انہوں نے میرا آٹھ دست سے پندرہ منٹ کے بعد میرے بالوں پر پانی ڈالا پانی ڈال کا ساتھ ساتھ قوم کرنی شروع کر دی قوم کرتے رہے کرتے رہے وہ جو موٹیرل سٹارٹ میں لگا ہوتا ہے اسے اینڈ پہ تھوڑی دیر کے لیے لگا کے چھوڑے اور پھر اس کے بعد انہوں نے میری ماسک کے ساتھ جو ہے ماسک لگا کر میرے بالوں پر چھوڑا اور اس کے بعد میرے بالوں کو دھو دیا درمیان میں میرے خیال میں ویڈیو مس ہو گئی ہے وہ نہیں بن سکی تو وہ یہ تھا کہ میرے بالوں پر کل سے آنے لگے تھے اور وہ جو موٹیریل ہے پھر اس پر آپ نے پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے اسے لیندھ پر لے کر آنا ہے اور لیندھ پھر پانچ منٹ کے لیے چھوڑنا ہے پھر جو ڈیمج بالوں گے ان پر آئرن یوز نہیں کرنا ان پر آپ نے ڈرائر کے ساتھ بلو ڈرائی کرنا ہے سٹریٹ میں بلو ڈرائی کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میرے بالوں کا ہوا پڑھا ہے میرے بالوں کا انہوں نے سٹریٹ بلو ڈرائی کر دیا تھا اس کے بعد نمبر ٹو لگائے نمبر ٹو میں بھی کوئی ماسک شامل نہیں کیا لیکن نمبر ٹو فل بالوں پر اپلائی کیا نمبر ون صرف روٹس پہ کیا تھا اور نمبر ٹو جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پوری لیندھ پر کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ فائیو ٹو سکس منٹ کیا تھا اس لیے کہ پہلے والا تقریباً ٹین منٹ کے بعد میرے بالوں میں گھر لانے لگ گیا تھا تو جب گھر لانے لگ جائے تو فوراں پانی ڈال دیں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے نمبر ٹو کو لگا لینا ہے ساتھ ساتھ قوم سے سٹریٹ کیا جا رہے ہیں تاکہ کرلز نہ درمیان میں رہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ بھر بھر کے بھی نہیں لگائی جاری لیکن بہت کم بھی نہیں لگائی جاری سارے بالوں پر اچھی طرح سے لگنی چاہیے اور یہ بلو ڈرائی کے تھو جو ہیں انہوں نے میرے بال سٹریٹ کی ہیں سٹریٹنر جوز نہیں کیا ڈیمج بالوں پر سٹریٹنر جوز نہیں کرنا یہ لوگ یہاں پر جن کے بال ڈیمج ہو ان پر سٹریٹنر جوز نہیں کرتے اور یہ لگایا جا رہا ہے نمبر ٹو یہ دیکھیں جی اسی طرح نیپ ایریہ سے سٹارٹ کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور میری ویب سائٹ ڈبلی ڈبلی ڈاٹ ایمجی میراکی ڈاٹ کام پہ جا کے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے کوئی بھی کسی قسم کی چیز پوچھنی ہو آپ ضرور کپنٹس کیجئے گا میں انشاءاللہ تعالی آپ کو انصر کروں گی میں پہلے قذاکستان کی یہ تھی قذاکستان سے واپس ایک دن کیلئے پاکستان آئی اور اب میں چائنا میں آئی ہوں اور جہاں سے مجھے ایک دو ایک کنٹری میں اون نکلنا ہے اور وہاں سے پھر میری واپسی ہوگی انشاءاللہ میں ساست کوشش کروں گی کہ آپ کو بتانے والی جو چیزیں مساست سکھاتی ہوں اس لئے کہ فل ٹائم میری ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے نمبر ٹو پروڈکٹ کو لگا لینا ہے اور اینڈ پر بینوں نے میرا بلو ڈرائی کیا تھا مجھے آئیرن نہیں کی تھی لیکن بلو ڈرائی بہت اچھا سا کرنا بلو ڈرائی سٹریٹ بلو ڈرائی کر لینا ہے اس سے تھوڑا سا یہ تھا کہ کیوں کہ میرے بال کم تھے تو میرا والیم بھی رہا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ والیم بھی قائم رہتا ہے یہ دیکھیں جی فرنٹ سے جو ہے وہ بھی لگا لیا اسی طرح سے یہ فائیو ٹو سکس منٹ اپلائے کر کے چھوڑ دینا ہے جب ساری اپلیکیشن مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کا ٹائم کاؤنٹ کرنے ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد انہوں نے میرا جو ہے وہ سر واش کیا اور واش کرتے ہوئے جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ماسک اور شیمپو کو انہوں نے کیا اکٹھا مکس کیا اور اس سے میرا سر واش کرائے اور یہ واش کرنے کی بات یہ آپ حالت دیکھ رہی ہیں میرے بال کتنے اچھے ہو گئے ہیں اس لیے کہ ڈیمج بالوں پر اس طریقے سے شیمپو کرنا چاہیے